ازدواجی زندگی ویسی ہرگز نہیں جس طرح شادی سے پہلے نوجوان جوڑوں میں اس کا تصور کیا جاتا ہے نئی زندگی جہاں نئی خوشیوں سے شروع ہوتی ہے وہاں نئے نئے مسائل بھی اس کی رحمے کھڑے کچھ اندیکھے اور ناخوشگوار دنوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں نئی زندگی کی ابتدا کرنے والے نوجوان جوڑے اگر معمولی باتوں سے درگزر کریں تو ان کی زندگی میں کبھی کوئی غم نہیں آتا چھوٹے چھوٹے بچے اور محدود خواہشات کے ساتھ زندگی کا پائیا پہلے سے زیادہ بہتری اور خوشحالی کے ساتھ رمادوار رہنے لگتا ہے لیکن بعض گھروں میں وہی میاں بیوی ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں جو شادی سے قبل ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں اس مرحلے پر پہنچنے والے زندگی کے لیے کوئی ایک نہیں بلکہ دونوں میاں بیوی برابر کے ذمہ دار ہوتے ہیں اگر وہ ہوش و حواس اور سوج گوش سے کام لیں تو زندگی کسی ناخوشکوار حادثے کے بجائے خوشیوں کا پیغام بھی لاسکتی ہے جس طرح عشق میں انسان اپنی صدبت کھو بیٹھتا ہے اسی طرح رقابت بھی ایسا جذبہ ہے جو اس کی عقل یا دوسرے لفظوں میں سوچ سمجھ کو ختم کر دیتا ہے اس مقام تک پہنچنے والا انسان بھلے برے کی تمیز کھو کر ایسے پیل کر گزرتا ہے جو غیر اخلاقی اور غیر قانونی کہلاتے ہیں اس کی نظر میں تو سب کچھ جائز ہوتا ہے مگر جب قانون قدرت حرکت میں آتا ہے تو اسے اپنے کیے کی سزا ہر حالت میں ملتی ہے بورے والا میں ایک خاتون اپنے شوہر سے ناراض ہو کر کہیں اور رہنے لگی تھی اسی دوران گاؤں کے کوئے سے اس کی لاش ملی تو ہر طرف خوف و حراس پھیل گیا دیکھتے ہیں اسے قتل کرنے والا کون تھا اور پولیس اس تک کیسے پہنچی بورے والا کے قصبہ گگو منڈی کے گاؤں 243 ای بی کی رہائشی اکرا بی بی کی شادی آٹھ سال قبل تی بی گاؤں چک ایل 173 بٹا نو کے رہائشی سردار علی سے ہوئی تھی جس اس کے دو بچے ہیں کچھ عرصہ قبل میاں بی بی بیں مختل باتوں کو لے کر ہونے والے جھگڑے اتنے بڑے کہ نوبت علاقی تک پہنچ گئی خاندان کے بزرگ دونوں کو سمجھا بجا رہے تھے چوٹے موٹے جھگڑے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں مگر اکرا ان جھگڑوں اور اپنے خاون سے تنگ تھی ایسے میں اسے کسی کا سہارا ملا تو وہ اسی کی ہو گئی اور ایک دن چپکے سے خاون اور ایک بیٹے کو چھوڑ کر گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی آئیے جانتے ہیں اکرا کو کس کا سہارا ملا تھا اکرا کی بڑی بہن شرما بی بی کی شادی بہاول نگر میں ہوئی تھی اس کا ایک سسرالی رشتہ دار عبدالکیوم قریبی گاؤں چھالیس کے بی میں رہتا تھا وہ کبھی کبار شرما بی بی کے توسط سے اکرا کے گھر بھی آ جاتا تھا یوں اس نے آہستہ آہستہ اکرا سے تعلقات بنا لیے اکرا کا اپنے خاون سے جھگڑا رہنے لگا تو عبدالکیوم نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور اکرا کو شادی کا جھانسہ دے کر اکرا تپنے گاؤں لے گیا جہاں اکرا بغیر نکاح کیے اس کے ساتھ رہنے لگی اور ساتھ ہی سردار علی سے خلا لینے کے لیے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا اپنی تسکین کے لیے جب انسان کسی ایک کے ساتھ دعا کرتا ہے تو کسی اور کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے عبدالقیوم کو بھی اکرا کے کردار پر شک ہو گیا اور رقابت کی آگ نے اس کے ہوش و حواظ چھین لیے ایک دن مقامی رہیشوں نے گاؤں کے باہر پرانے کنوے میں خاتون کی لاش پڑی دیکھ کر تھانا فتیشہ پولیس کو اطلاع کر دی جس پر پولیس نے موقع پر پہنچ کر ریسکیو ٹیم کی مدد سے لاش کنوے سے نکلوائی تو وہ اکرا کی تھی جو کہ چند روز پرانی تھی اور اسے گلہ دبا کر قتل کیا گیا تھا اترا پا کر اکرا کے عورصہ بھی وہاں آ گئے پہلے میں نے لڑائی چگڑا کر کے انہوں نے لڑائی چگڑا سی اے اس نے لڑائی چگڑا سی اے اس نے لڑائی چگڑا سی اے میرے شادی کر دی وہ تو فیضلہ لینے شادی بھی نہیں کی تھی اگر میری پہنوں نے بڑیاں سزاواں دیتی ہیں انہیں سزاواں دے کے مار کے گڑا ہوں دا کوٹ کے تو خود بیسے لٹکا دیتا ہے پولیس نے ورصہ اور مقامیر حیشوں سے پوچھ گچ کے بعد عبدالکیوم کو حراست میں لیا تو اس نے اکرا کے قتل کا اطراف کر لیا پولیس کے مطابق عبدالکیوم کو اکرا کے قردار پر شبہ تھا اور اسی وجہ سے اس نے اکرا کا گلہ دبا کر اسے قتل کر کے لاش کموے میں پھینک دی تھی پھانے فتح شاکر کے علاقہ ہے پورٹ قادر بخش ہے وہاں پہ یہ ایک مڈم ہوئے جس میں قیوم نامی شخص نے اپنی ایک دوست کو جس کو وہ تین ماہ پہلے دوست تکالی بھی سے بگا کے لے آئے تھا اور یہاں میاں بی بھی بن کے رہ رہے تھے اس کو شک کی بنا پر مزید آگئے یعنی اس کو یہ ڈاغ تھا کہ وہ کسی اور کے ساتھ بھی اس کا تلر بنا ہوا ہے تو اس نے شک کی بنا پر اکرا کی بہن کا کہنا ہے کہ اکرا کا ایک بیٹا باپ کے پاس جبکہ دوسرا اکرا کے پاس رہتا تھا جو کہ اب ماں کی ممتہ سے محروم ہو گیا ہے اکرا کی بہن کا کہنا ہے کہ ظالم کو سکھ سزا ملنی چاہیے مقتولہ کے بھائی کا کہنا ہے کہ اس کی بہن حاملہ تھی یوں ظالم نے ایک نے ہی دو جانے لی ہیں وہ کسی رحم کا مستق نہیں ہے انہیں کچھ روز پہلے ہی علم ہوا تھا کہ ملزم ان کی بہن کو شادی کا جانسہ دے کر اپنے گھر لے آیا تھا مقتولہ کے ورسہ رہل علاقہ نے ارباب ایک تیار سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزم کو بیرتناک انجام تک پہنچایا جائے اور انہیں انصاف دلایا جائے کمیرمن آفتاب نظیر اور ساتھی رپورٹر اسکر علی جوید کے ساتھ امیش ازاز سما بوریولا بے سہارہ اور دکھی خواتین سے جھوٹی محبت اور شفقت جتا کر اپنی حوص پوری کرنے والے سندل مرد یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اپنے اس پیل سے وہ صرف اپنی ہی نہیں بلکہ دوسروں کی زندگی بھی تباہ و برباد کر رہے ہیں اور اس کا انجام بھی انتہائی خوفناک ہوگا پروگرام کرائم سین میں وقت ہوا ایک مختصر سے وقت پہ کچھ جس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ ہوں گے تب تک آپ سما کے ساتھ ہی رہیے پروگرام کرائم سین میں ایک بار پھر خوش آمدی کہتے ہیں بچے جب گھر سے باہر جائیں تو ان پر نظر رکھیں تاکہ کوئی شیطان صفت انسان اپنی حوص کا نشانہ بنانے کے لیے نہ کھڑا ہو یا انہیں اٹھا کر فروخ نہ کر دے لیکن ایسے شیطان صفت اگر گھر میں ہی موجود ہو اور سگے رشتوں کے روپ میں ہو تو ان سے خود کو یا اپنے بچوں کو کیسے بچایا جا سکتا ہے راورپنڈی میں بچوں کے ساتھ ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا جس نے بھی سنا وہ یہی جواب تلاش کر رہا تھا کہ باہر کے شیطانوں سے تو بچوں کو بچا رہے مگر گھر میں موجود درندوں سے انہیں کیسے بچائیں نوراللہ افغانستان سے تعلق رکھتا ہے وہ گزشتہ 35 سال سے راورپنڈی کے تھانا ائرپورٹ کے علاقے ڈھوک چودریاں کے علاقے میں رہ رہا تھا نوراللہ کا خاندان بھی یہی رہتا ہے آسون بچی سات سال کی تھی جو کہ ڈھوک چودریاں کے علاقے میں رہتی تھی جو کہ تھانا ائرپورٹ کی حدود میں آتا ہے اس کا جو والد تھے وہ کبار کا کام کرتے ہیں اور ان کے جو باقی خاندان کے ممبرز ہیں وہ بھی اسی طرح کے کام کرتے ہیں افغان بیگراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں بسیکل یہ کبار کا کام کرتا ہے اس کے چھے بیٹے بیٹی ہیں جس میں سے چار بیٹے ہیں دو بیٹی ہیں اور ایک بیٹی جو جیتی کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوگی ہے یہ ہے نوراللہ کے چار بیٹے اور دو بیٹی ہیں جن میں سات سالہ بچی قتل ہو چکی ہے بھائی ولی اللہ بھی اسی کے ساتھ رہتا تھا اور دونوں کبار کا کام کرتے ہیں وہ رات کو گھر دو سے تین کے درمیان ہی آتے تھے اور اسی بھی رات کے وقت گھر کا دروازہ بھی کھلا رہتا تھا اس کے والد کی جی روٹین یہ تھی کہ یہ رات کو تقریباً سات سے آٹھ بجے گھر سے باہر جاتے تھے یہ پھر چچا بھی اسی کبار کے کام میں ہی تھے تو یہ بھی سات سے آٹھ بجے باہر جاتے تھے اور رات کو لیٹ یہ لوگ واپس آتے تھے تقریباً رات کو دھائی چھتین کے بیچ میں جب ہم نے پتا کیا تو میں پتا چلا کہ یہ گھر کا دروازہ بھی اپنا عمومن کھلا چھوڑ دیتے تھے کیونکہ جو والد تھے اور چچا تھے وہ رات کو لیٹ واپس آ دیتے خانہ ائرپورٹ کی پولیس کو رات کے وقت اطلاع ملی کہ ایک معصوم بچی کو مردہ حالت میں اسپتال لائے گیا ہے جس کے ساتھ زیادتی بھی کی گئی ہے اطلاع ملنے کے بعد پولیس اسپتال پہنچ گئی اور بچی کی لاش کو تحویل میں لے لیا تاکہ پوسٹ مارٹم کرایا جا سکے اطلاع ملی تھی کہ ایک سات سال کی چھوٹی بچی کو اسپتال میں رات گئے لائے گیا ہے جس کی وفات ہو چکی ہے اور ڈاکٹر کو شک تھا کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی کا واقعہ ہوا ہے اب جب تک ہمارے پاس ایک میڈیکل ایویڈنس نہ ہو تو ہم تب تک اسٹیبلش نہیں کر سکتے کہ زیادتی کا واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا مطلب ایک دیکھنے سے ہم اس طرح کی ججمنٹ پہ اکثر نہیں پہنچ سکتے خاص طور پر جب بچوں کا یا کوئی معاملہ ہوتا ہے اس میں ہماری پولیس نے بہت ہی پروفیشنل رول ادا کیا جو ہمارے ٹیم تھی جس نے اس ریپورٹ پہ رسپونڈ کیا انہوں سے ایک جو ہماری ٹیم تھی وہ ہسپٹل پہنچ گیا اور انہوں نے پوسٹ مارٹم کے لیے بچی کو فورن شفٹ کر دیا تاکہ بداؤٹ اینی ڈیلے اس کا میڈیکل انیلیسز ہو جائے جو ہماری دوسری ٹیم تھی وہ فورنزک ٹیم کے ساتھ اس کے گھر پر انہوں نے رسپونڈ کیا اسپٹل سے ہمیں اعتراض ملی کہ ایک معصوم بچی جس کی عمر سات سال ہے وہ قتل ہوئی ہے اور ڈیڈ بارڈی وہاں موجود ہے اطلاع وقوع پا کے میں اسپتال پہنچا ہوں وہاں پہ مدیم قدمہ جو اس کا والد تھا موجود تھا اس کے بیانتے پرچہ دیا ہے اور تمام قانونی کروائی مکمل کی ولی اللہ کی شادی دو ماہ قابل ہوئی تھی مگر اس کی بیوی نراز ہو کر اپنے والدین کے گھر چلی گئی تھی اس روز وہ ماہ کے پاس سوئی ہوئی بچی کو اٹھا کے لائیا اور اپنے گمرے میں اسے زیادتی کا نشانہ بنا کر خاتل کر دیا ولی اللہ معصوم بچی کا سگا چچا ہے جس کی شادی دو ماہ قابل ہوئی تھی اور اس کی بیوی جھگڑوں کی وجہ سے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی ولی اللہ بھی بھائی کی طرح رات کو دیر سے ہی گھر آتا تھا یہ دو کمروں کا گھر تھا جس میں ایک سہین تھا اس کے اندر ایک جو کمرہ تھا اس کے اندر صدرہ اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی ساتھ والے کمرے میں اس کے چچا اور ان کی بیگم تھی وہ رہتی تھی اور ایک سہین تھا اور بس یہ ٹوٹل کرائم سین تھا ہمارا تو ہمارے جو آئیو تھے انہوں نے اس کرائم سیپ میں ریسپونڈ کیا فورا اور جو بچی کی باڈی تھی وہ ہم نے فوری طور پر پوست مورٹم کے لیے شفٹ کر دی کرائم سین پر جانے کے بعد پہلے تو کوئی ہمارے پاس نامزد ملزم نہیں تھا اور نہ ہی والدین نے کسی پر کسی قسم کے شب کا اظہار کیا تھا تو ہم جس بھی کنکلوجن پر پہنچے وہ ہم اپنی تفتیش کی بنیاد پر پہنچے یہ جو ولی اللہ ملزم ہے یہ شادی شدہ ہے اس کی دو مہینے پہلے شادی ہوئی ہے اور افتار ڈیڑھ ہو گیا تھا اس کی بیوی ناراض ہو کے چلی گی تھی اس کی ان ارکتوں کی وجہ سے اور یہ بھائی کے ساتھ ہی رہ رہا تھا ایک کمرے میں اس کا بھائی رہتا تھا دوسرے کمرے میں یہ مدعی مقدمہ ولی اللہ اس رات گھر آیا اس نے ماں کے پاس سوئی وی اپنی بتیجی کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ جاگ گئی اس نے اسے وہیں چھوڑ دیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا شیطان اس کے سر پر سوار تھا پدرہ بیس منٹ گزرنے کے بعد وہ پھر بچی کی طرف گیا اور اس کے مو پر ہاتھ رکھ کے اسے اٹھا لیا اور پھر اپنے کمرے میں لے جا کر سگی بتیجی کو زیادتی کا نشانہ بنایا وہ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ سے زیادتی کے دوران بچی کی موت واقعہ ہو گئی اپنا شیطانی کھیل کھیلنے کے بعد چچا نے ثبوت ختم کیے اور بچی کو برامدے میں رکھی چارپائی پر رکھا اور فرار ہو گیا جب میں گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میری جو بھتیجی ہے وہ اپنے ماں کے کمرے میں نیچے گدے پر زمین پر لیٹی ہوئی ہے تو یہ پہلے اس کمرے میں گیا اس بچی کو اٹھانے کے لیے جب جس پہ اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ تھوڑا اٹھ گئی ہے تو یہ کمرے سے واپس آ کر باہر بیٹھ گیا اس نے انتظار کیا کہ اس کی جو والدہیں وہ دوبارہ سو جائیں اور جب اس کو لگا کہ وہ دوبارہ سو گئی ہے تو یہ دوبارہ اندر گیا اس نے بچی کے موپے ہاتھ رکھا اور اس کو اٹھایا اور اس کے بعد اس نے اس بچی کو اٹھا کے باہر سہم کی چارپائی پر رکھا اپنی جیکٹ اس کے اوپر ڈال کہ اس کو کور کی ملزم زیادتی اور قتل کے بعد ثبوت مٹا کر اپنی بہن کے گھر فرار ہو گیا تھا اسے بتایا گیا کہ اس کی بھتیجی فوت ہو گئی لیکن اس نے گھر جانے سے انکار کر دیا گھر والوں کو ہسپتال سے معلوم ہوا کہ صدرہ کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے ملزم اپنی دانشت ثبوت ختم کر کے اپنی بہن کے گھر فرار ہو گیا تھا بچی کا باپ دوراللہ گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ بچی برامدے میں سو رہی ہے اور اس کے اوپر ایک جیکٹ پڑی ہے لوراللہ نے ماں کو جگایا اور بچی کو اٹھایا تو اس کی گردن ایک طرف دھلگ گئی وہ اسے اسپتال لے گیا جب اس واقعے کے بعد ہم نے ان کے گھر والوں سے پوچھنا شروع کیا کہ کس طرح سے گھر کے حالات تھے تو انہوں نے میں بتایا کہ جو بچی تھی وہ پہلے اندر اپنی ماں کے ساتھ سو رہی تھی لیکن بعد میں جب اس کے والد صاحب گھر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بچی سہن میں چارپائی کی اوپر لیٹی بھی ہے اور اس کے اوپر چچا کی جیکٹ دی گئی ہے تو انیشلی اس کے فادر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی والدہ سے نراز ہو کر باہر آ کر سو گئی ہے تو اس کے والد اس کو گود میں اٹھاتے ہیں جس پر اس کی گردن دھلگ جاتی ہے تو وہ ظاہر ہے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اس کو کیا ہوئے اس کی ماں کو اٹھاتے ہیں کہتے ہیں ہماری بچی کے ساتھ کچھ ہو گئے یہ مر گئی ہے یا بیمار ہو گئی ہے تو وہ اس کو فوری طور پر لے کر ہسپتال چلے جاتے ہیں بچی کی موت واقعہ ہو گئی تھی اور یہ خبر سب رشتہ داروں کو کر دی گئی تھی ولی اللہ کو بھی اس کے بینوئی نے بتایا اور کہا کہ ان کے ساتھ چلو لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا اسی وجہ سے پولیس کو گھر سے غائب ولی اللہ پر شک ہوا تھا پھر افغانستان فرار ہوتے ولی اللہ کو گرفتار کر لیا گیا ولی اللہ کا بھائی کہتا ہے کہ اس کے بھائی نے انسانیت سے گری ہوئی حرکت کی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے سزائے بہت ہو جائیں اس کے چاچا کی طرف ہماری ٹیم کا شرک گیا تو ہماری پہلی پروریٹی یہی تھی کہ اس کو جلد و جل سے ہم گرفتار کر لیں گھر میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتائے موجود نہیں تھا اور ایریا سے پتا کرنے پر ہم نے پتا چلا کہ یہ اپنی بہن کے گھر گیا جس کے اوپر ہم نے فوری طور پر ایک پلان بنا کر چھاپا مارا لیکن اپنی بہن کے گھر سے ہمیں نہیں ملا بہن سے پتا کرنے پر اور فیملی سے پتا کرنے پر ہمیں پتا چلا گئی اس نے ان کو کہا ہے کہ تم لوگ اپنے بھائی کے پال جاؤ اور میں پھر آتا ہوں ہم نے جب ایریا سرچ کرنا شروع کیا تو ہمیں گلی میں سے ہی مل گیا اور اس کو ہم نے وہاں سے گرفتار کر لیا بلکل اس ملزم کا یہی پلان تھا کہ یہ شاید اپنے سان پر آر ہو جاتا اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور ٹائم دیتے اور دن نکل آتا تو یہی پہلی چیز ہونی تھی اس نے یہاں سے بھاگ جانا تھا اور اس کے بعد اس کو ڈھوننا اور واپس لے کر آنا بہت زیادہ مشکل ہو جانا تھا اور شاید یہ کیس کبھی بھی ریزول نہ ہوتا میں یہ کی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں سپرنکورٹ سے عدالت سے کہ میرا لئے انصاف چاہیے وہ بھی اس کے لئے سزائی موت ہونا چاہیے سب کچھ سچ بول دیئے تو پھر جب یہاں تک پہنچ گئے سر جو شراب کا بات میں نے کیا ہوا تو وہ جھوٹ تجان بچانے کے لئے میں نے کیا ہوا تھا بس غلطی ہو گئے میں اپنے بابی سے بھی معافی مانگتا ہوں اپنے بائیت سے بھی معافی مانگتا ہوں میں بہت شرمی داؤں کی یہ کام میں نے اس طرح کیا ولی اللہ جرائم پیشہ ہے اور پہلے بھی چوری کے مقدمے میں جیل جا چکا ہے بچوں کے حوالے سے فکر کرنے والے افراد اس شہشوں پنج میں ہیں کہ باہر کے درندوں سے تو کسی طرح بچوں کو بچایا جا سکتا ہے لیکن اگر گھر میں ولی اللہ جیسے درندے موجود ہو تو ان سے کیسے بچا جائے کیمرمین صدام ملک کے ساتھ نیم جن جوا سمار راول پنڈی بچوں کے ساتھ پیش آنے والے زیادتی کے زیادہ تر واقعات میں ان کے قریبی عزیز ہی ملوث پائے جاتے ہیں جس کے کئی واقعات میں سے تازہ ترین واقعہ اس کا بہت بڑا ثبوت ہے اس کے ساتھ ہی کرائم سین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا پتہ ہے اس کے علاوہ آپ ٹویٹر، فیس بک اور یوٹیوب پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہمارا پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں بینہ خانو کرائم سین کی ٹیم کو اجازت دیجئے موسیقی